آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں عوام کے نوکر ہیں آپ جواب دے ہیں آپ آپ وہاں مسلمانوں کے نمائندے ہیں نمائندگی دھنسے کریے گا اگر مسلمانوں کا فائدہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے مسلمانوں مت کریے گا اس بات کا آپ کو حق بھی نہیں ہے دوسروں کو بولنے کا موقع کیوں دیتے ہیں ہر چیز جلد بازی میں ہر چیز جلد بازی میں ارے ازنی بڑی خلطی کر دیئے آپ اس سے خون بھوٹے گئے آپ نہیں آپ تو نکل جائیں گے آپ آج ہیں کل نہیں ہیں کناڑک بھی دس سے زیادہ مسلم آئی ایس افسر ہونے کے باوجود وقت بورڈ کے ایڈمنیسٹر کے طور پر مہنو جین کو نامزد کے جانے پر سماجی کارکون سید اشرف نے بیزیٹ زمیر احمد سے سوالات کی بہچار کی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ملک میں وقت ترمیمی بلکل لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے اور آخافی اداروں میں غیر مسلم نمائندوں کی شرکت کو خبول نہیں کیا جا سکتا ایسے میں ریاستی وزیر زمیر احمد کو ریاست میں کیا کوئی مسلم افسر دکھائی نہیں دیا اس سلسلے میں سے اشرف نے پریس کارنفرس میں جو بات کہی ہے وہ اس طرح سے ہے میاد ختم ہو گئی اس میاد کو ختم ہوتے ہی جو ہے ایک آرڈر نکلتا ہے میناٹیز ڈپارٹمنٹ سے سیکریٹری میناٹیز ڈپارٹمنٹ سے ایک آرڈر نکلتا ہے اس میں مسٹر منو جین کو جو ہے اڈمینسٹرٹر بنا گیا گیا کس کا اڈمینسٹرٹر بنایا ہے وخ بورڈ کا میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے کہ وخ بورڈ کے اڈمینسٹرٹر کے معنی یہ ہوتے ہیں وہ وخ بورڈ کا میمبر نہیں ہوتا بلکہ سارا بورڈ وہی ہوتا ہے سارا بورڈ جو پندرہ لوگوں کا پندرہ میمبروں کا جو بورڈ کام کرتا ہے وہ صرف ایک میمبر جو ہے ایک آدمی جو ہے اڈمینسٹرٹر کام کرتا ہے سارا بورڈ ہوتا ہے وہ جو بھی آرڈر کرے اس سے کوئی چالنج نہیں کر سکتا اڈمینسٹرٹر کے حیثیت سے وہ کوئی بھی کام کرے کوئی بھی آرڈر کرے اس کے آرڈر کو چالنج نہیں کیا جا سکتا چالنج اگر کرنا ہے کہ وہ کورٹ میں کرنا پڑے گا اس سے اور کہیں بھی کسی بھی فورم پر اسے چالنج نہیں کر سکتے رہی بات کہ خیر مسلم کو وقبورد میں لانے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہمارے مسلمان آفیس پر آپ کو بھروسہ نہیں تھا یہ زمیر خان زمیر حمد خان صاحب کی مگرانی میں ہوا ہے انہی کے حکم پہ انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے اور میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں زمیر حمد خان صاحب آپ کو یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارے اتنے مسلم آفیسر سے کسی کے اوپر بھی آپ کو بھروسہ نہیں تھا آج تک کی تاریخ میں کوئی بھی ہندو وقبورد کا اڈمیسٹریٹر نہیں بنا ہندو کی بجے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیر مسحب کا خیر مسحب کا کوئی بھی آدمی جو ہنے وقبورد کا اڈمیسٹریٹر نہیں بنا اور ایٹ کیا کہتا ہے ایٹ بھی یہی کہتا ہے کہ سیوو تک جو ہے نا بورد میں سیوو جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے ایٹ میں ایٹ 1995 کے ایٹ میں بھی ہے وہ پارلیمنٹ کا ایٹ تھا اس کے بعد 1914 میں 1915 میں بھی اس کو پندرہ اور سولہ میں اس کو دوبارہ جو ہے نا یہ بنایا گیا کہ وقبورد کا جو سیوو ہوگا وہ مسلمان ہوگا جب سیوو مسلمان ہوتا ہے تو ایڈمیسٹریٹر کون ہونا چاہیے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے اور ممبر کون ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ان سارے لوگوں پر ہم لوگوں پر مسلط کیوں کر رہے ہیں آپ یہ خیر ہم اللہ کے جن کو اوخاف کے تعلق سے کچھ بھی معلومات نہیں ہیں جن کو اوخاف کے تعلق سے معلومات ہیں ہمارے پاس کئی افسر تھے میں کس کا نام نہیں لے رہا ہوں اتنے مسلم افسران تھے ان کو چھوڑ کے ایک غیر مذہب کے آدمی کو لاکھ کے وقبورد کا ایڈمیسٹریٹر بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے وقبورد خائم کب ہوا تھا 1974 1974 1974 میں وقبورد خائم ہوا تھا وقبورد کی تاریخ میں آج کتنے سال ہو گئے 50 سال کی تاریخ میں کوئی بھی غیر مذہب کا آدمی وقبورد کا ایڈمیسٹریٹر نہیں رہا ہے اور آپ کو چون ایسا لگا کیوں ایک مسلمان کو وہاں لانے سے آپ گریس کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ آپ کے انڈر سیکریٹری ہے میں مانتا ہوں یہ سیکریٹری ہے اور سیکریٹری کے عہدے کے لائق بھی ہیں وہ آئی پی آئی ایسا ہی کر رہے ہیں وہ ان کوئی جگہ رہے نہیں دیجئے گا جہاں اوخاف کا تعلق ہے اوخاف جو ہے نا اللہ کی جائداد ہے اللہ کی جائداد کی نگرانی کے لیے باہر سے کسی غیر مسلم کو لاکے وہاں مسلط کرنا یہ قلق بات ہے یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا ہم کہیں کسی اور کے اس میں گئے تو ہمیں جگہ ملتی ہے کیا ہمیں جگہ دے دیں گے کیا اس سے پہلے بھی زمین آمد خان صاحب یہی کیے کہ پورے جو جتنا بھی بورڈ تھا بورڈ کے کئی میمبر جو ہے نا اس کے تھے بی جے پی والوں کے تھے ان کو لے کے کام کیا آپ نے پانس سو تیراسی میمبر جو ڈسٹرک میں تھے ان کو سب کو جو ہے نا بحال کر لیا آپ نے سب کے سب بی جے پی کے اپائنٹی تھے تب بھی ہم خاموش رہے آج ہمارے اوپر اتنا یہ کیل آکے مسلط کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان آفیس آس نہیں تھے کیا اونج اوپر آپ کو بھروسہ نہیں تھا کیا مجھے لگتا ہے اس لیے آپ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ جو وقبورڈ کے اندر جو دھان لیا ہوئی ہیں اگر کوئی مسلمان وہاں آتا تو اسے کھوٹتا انہیں خاموش نہیں بیٹھتا تھا اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا آپ نے یہ کام کیا ہے تو زمین آمد خان صاحب یہ آپ کی ذاتی جائدہ ملکیت نہیں ہے یہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی ملکیت کی نگہ بانی ایک مسلم ہی کر سکتا ہے کوئی خیر مسلم نہیں کر سکتا اتنے آفیس آس ہیں جو پہلے بھی رہے ہیں سلیم صاحب ڈی جی پی جو ہیں وہ بھی ہو یہ رہے ہیں ورک ورڈ کے ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں ایک زمانے میں اس کے بعد جو ہے نا ہمارے اڈور صاحب رہے ہیں ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ہمارے محسین صاحب وہ بھی ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں ان کو نکان معلوم تھا ان کو اوخاف کی جائداد کیسے بچانا ان کو معلوم تھا کسی کو بھی دوسرا کئی آفیسر سے ہمارے آئی آفیسر سے ایپی ایس واپس سے صرف کشی کو بلا کے رکھ سکتے تھے تو نہ آپ دوسرے کو یہاں کو رکھنے کا آپ کا منشاہ کیا آپ پبلک کو بتائیے گا کیونکہ یہ آپ کی جائدات نہیں ہے آپ اپنی منمانی یہاں نہیں کر سکتے آپ کی منمانی کرنے دنگے بھی نہیں ہر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ضمیر آمد خان کے خلاف ہوں میں ضمیر آمد خان کے خلاف نہیں ہوں آٹھ مہنے سے میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کیونکہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی جب غلطی کرتے ہیں تب ہی میں بولتا ہوں اب ازنی بڑی غلطی آپ نے اور دوسرا سب سے بڑا خان کے ساتھ کیا مزاق کیا ہے معلوم ہے آپ نے ہندوستان کے مسلمان جو ہے نہ وقف ایٹ کی جو بل آ رہی ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس بل میں جو ہے نہ مسلمانوں کی جگہ ایک ہندو بھائی کو بھی لانے کی بات ہوئی ہے دو ہندو بھائیوں کو ہر بورڈ میں رکھنے کی بات کر رہی ہے اس کی خلاف کر رہے ہیں ہم لوگ سارا ہندوستان کا مسلمان اس کی خلاف ہے کروڑوں لوگ جو ہے نہ انہوں نے اس کے پر جو ہے نہ میل وغیرہ بھیجے چیف جسٹس کو بھیجے پریزیڈنٹ اپ انڈیا کو بھیجے سپیکر کو بھیجے اور جو ہے نہ کمیٹی کو بھیجے جی پی سی کو بھی بھیجے جی پی سی میں جا کے انہوں نے ان کے بات چین بھی کی جب ہم لوگ وہاں لڑ رہے ہیں تو آپ یہ پتہ نہیں کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو کو لاکے ایک غیر مسلم کو لاکے وہاں بٹھا کے آپ کیا یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کل اگر پارلیمنٹ میں اس بات کا سوال اٹھے گا کوئی نہ کوئی میمبر سوال پوچھے گا کہ بھئی کرناٹک میں جو ہے نہ کرناٹک کا وقت منسٹر جو ہے نہ وہاں ایک غیر منصر کے آدمی کو جو ہے نہ یہ بنایا تھا تب آپ نے کوئی یہ نہیں کی آپ خاموشے سر سے سہلی ہے تو اگر ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہندو بھائیوں کو لانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کیا غلط کر رہے ہیں کل اٹھے میں کانگریس کی سرکار نے بنایا ہے یہ خیر مذہب کے آدمی کو ایڈمیسٹیٹر ایڈمیسٹیٹر کے معنی جو ہے نہ وہ سارا بورڈ ہے اب بورڈ کو جو ہے نہ آپ یہ کر رہے ہیں میں بورڈ میں ایک میمبر کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپوسٹیو کر رہے ہیں یہ کانگریس پارلیمنٹ میں اس کا جواب دے سکے گی مزاق کھنٹ کر لیا آپ نے اگر آپ کو معلومات نہیں ہیں تو کسی سے کنسلٹ کریے گا کس کے ساتھ آپ گیم کھل رہی ہے مفاق کو ایک طرف رکھیے گا یہ آپ کی ملکیت بالکل نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اس میں جو ہے نہ اللہ کے بندوں کو ہی یہ ہے نہ اس میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے جب جو تاریخ بھی نہیں ہو آپ کیوں کر رہے ہیں اسے کیا آپ یہ دیر میشہ دینا چاہ رہے ہیں کل پارلیمنٹ میں اگر یہ سوال اٹھا تو جواب کانگریس دے گی کیا آپ نے ایک راہ اموار کر دی ان لوگوں کے لیے بولنے کے لیے اور کل وہ لوگ بولیں گے پوچھیں گے کرنا تک میں جو ہے نہ صرف آپ کی نو ایمپی ہیں انیس ان کے ہیں انیس ایمپی ہیں ان کے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا بل کے ڈسکیشن میں جو ہے نہ کوئی نہ کوئی بھاگ لے گا اور سوال کرے گا پوچھے گا بھئی آپ ہی تو بتائے ہیں آپ ہی تو اپائنٹ کیے غیر مسلم کو تو کیوں نہیں ہو سکتا آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے نہ سارے دیش کے مسلمانوں کے خلاف گئی یہ بات کوئی بھی کام جب کر رہے ہیں تو سمجھ داری سے اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی بات کنسلٹ کریے گا ارے ہمارے یہ تھے رحمان خان صاحب تھے انہوں نے وقبل کی تشکیل انہوں نے دی تھی وقبل انہوں نے بنایا تھا ان سے پوچھ لیتے کیا میں کر سکتا ہوں یہ کروں یا نہیں کروں بلکہ آپ کے من میں جو آتا ہوں وہ کرتے رہتے ہیں آپ کی غلطی سے جو ہے نا قوم بھگ دے گی کل یہ سب بند کر دیجئے سب کرنا چھوڑ دیجئے سب اچھا نہیں ہے یہ آپ کو سوچ رہے تھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کس کی ملکیت ہے آپ سب سے کہتے ہیں دو تین میں آپ کی سپیچز سنا اس میں آپ نے کہا کہ اگر اوخاف کے تعلق سے کوئی بھی خلط فیضتہ کرے گا کوئی بھی اس سے پیسہ لے گا کوئی بھی شروشت لے گا تو اس کے جسن میں کیڑے پڑیں گے اب آپ نے اتنی بڑی خلطی کی ہے تو اس کی سزا آپ کو کیا ملنی چاہیے چھوٹی خلطی نہیں ہے یہ بہت بڑی خلطی ہے یہ آپ کو اگر معلومات نہیں ہے تو کسی سے پوچھے گا آپ نے خود ایڈویٹ کیا تھا کہ مجھے اوخاف کے بارے میں معلومات کم ہیں یہ آپ کا ایڈمیشن ہے یہ میری بات نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے پڑا ہوگا آپ نے بھی لکھا ہوگا اس کو میں اوخاف کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے جب آپ یہ خود ایڈویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جانکاری نہیں ہے تو کنسلٹ کر لینا کونسی یہ ہے اسلام بھی اسی بات کا مشورہ دیتا ہے مشورہ سے کام کرو گئی اجازت دیتا ہے مشورہ کیوں نہیں کرتے آپ لاکہ سارے مسلمانوں کو اس پہ کھڑا سولے پہ چڑھا جائیں آپ ایک بہانہ مل گئے آپ بی جے پی سرکار کو ایک بہانہ مل گئے آپ اس بہانے کے تھی یہ بہانے سے مسلمانوں کے بہت ساری پریشانی بڑھ جائے گی یہ بات اچھی نہیں ہے یہ ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کو سیدھی سیدھے کرنا ہے یہ سب یہ کندے سے پہلے جو ہے نا آپ کو کنسلٹیشن کرنا ہے اگر آپ کنسلٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیوں مسلم آفیسر کی جگہ توسروں کو لانے کا مطلب کیا مجھے سنا کسی نے کہا مجھے پریش والے نے مجھے فون کیا تھا اس نے شاید بات کیا میں نے کہلوایا تھا ان کو کہ بھائی آپ یہ جو خلط کرے ہیں تو میرے پاس جواب آیا تو انہوں نے کہے کہ سب کو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں کیا ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں جہاں ریپرزنٹیشن نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں بک دے جی گئے ازمیر آمد خان صاحب وقت ایک کے نام پہ آپ کو بک دے جی گئے آپ بک دیکھ کے اس پہ کام کریں گے آپ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں عوام کے نوکر ہیں آپ جواب دے ہیں آپ آپ وہاں مسلمانوں کی نمائندے ہیں نمائندے کی دھنسے کریے گا اگر مسلمانوں کا فائدہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے نقصہ نہیں مت کریے گا آپ اس بات کا آپ کو حق بھی نہیں ہے دوسروں کو بولنے کا موقع کیوں دیتے آپ ہر چیز جلد واجی میں ہر چیز جلد واجی میں ارے ازنی بڑی خلطی کر دیئے آپ اس سے خون بھوٹے گئے آپ نہیں آپ تو نکل جائیں گے آپ آج ہیں کل نہیں ہیں لیکن یہ مت سمجھئے گا کہ میں پرمنٹ ہوں یہاں آپ جیسے بہت آئے اس سے پہلے بھی کئی بلسٹر آئے اوقاف میں آپ ان کے ایک ایک ناخن برابر بھی آپ نے کام نہیں کیا آج تک عزیز سیڈ صاحب کی یہیہ صاحب کی نظیر صاحب کی وہ کوئی بھی پارٹی میں رہنے لیے لیکن جو انہوں نے کام کیا اوقاف میں اس کا یہ پرسنڈ بھی آپ نے نہیں کیا آج تک اور نخصان بے نخصانی ہو رہا ہے یہ کب تک ہم سہتے رہیں کب تک دیکھتے رہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس کو آگے مت بڑھائیے گا فوری طور پر اس آرڈر کو وڈڑا کر کے کوئی نہیں مسلمان ہو اس کو لاکے وہاں بٹھائیے گا کسی انہوں نے کہا کہ ایک مہنے کے لیے ایک مہنے نہیں ایک دن کے لیے بھی کیوں نہ صحیح آپ نے جو غلطی کی ہے وہ آج اگر آپ وڈڑا کریں گے تب بھی آپ کے اوپر بات جاتی ہے اگر وڈڑا نہیں کرے تب بھی بات جاتی ہے آپ کے اوپر کیونکہ آپ نے ایک ایشو دے دیا ہے ان کو بیجے پی والوں کو آپ نے ایک ایشو دے دیا ہے کیا آپ کانگرس کے منسٹری آپ بیجے پی والوں کے نام پہ کر رہے ہیں اگر کانگرس میں نے تو لائن رہی ہے کانگرس کو بیجے پی والے جو چاہ رہے تھے وہ کر رہے ہیں نا آپ کے اس لئے فوری طور پر اس آرن کو وڈڑا کریے گا وڈڑا کر کے جو ہے نا کسی کو بھی ہو ایک مسلمان کو جہاں جس کا حق ہے اس کو وہاں لا کے بٹھائیے گا کوئی بھی ہو مسلمان مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں کوئی نام بتا رہی رہا ہوں کسی بھی ہو کوئی بھی واسپ کے بارے میں جانتا ہو جس کے دل میں بھی اوخاف کی جائدہ کا درد ہو ایسے آدمی کو آپ لائے کے بٹھا کے کام لیجی اس سے